اسلام کا اروج و زبال اور مسلمانوں کا اروج و زبال یہ ایک شئے نہیں ہے اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آگئی ایک دور آگیا اسلام کا غلبہ ہوگیا لیکن انقریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا انقریب سیعودو سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فیلے مستقبل بلتا ہے سوفہ وہ ذرا دور کی بات ہے لیکن سا وسا یعودو انقریبو دوبارہ غریب ہو جائے گا فتوباللغورباب تو مبارک بات اور تہنیت تھے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائے خود بھی اجنبی ہو جائے لوگ انہیں دقیانی تھی کہیں یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانی اسی لوگ ہیں یہ سارے فقریں ان پر شست کیے جائیں وہ برداشت کریں لیکن یہ کہ اسلام کا دامن حاصل نہ چھوڑ لیکن اسلام کا عروج خلافتِ راشنہ اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا چودہ سو برس مسلسل زوال کے اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوگا حالی کے وہ دو اشار سد فیصد اپلیکیبل ہیں پسٹی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے لئے اُتر نہ دیکھے اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا پھر وہ خلافتِ راشتہ تو آئے تک قائم نہیں ہوئی پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تر بنیان میں کہیں نہیں آیا ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی ست شتوت شوکت ان کا دب دبا ان کا روب ان کی حکومت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ دو عروج آ چکے ہیں دو زوال آ چکے ہیں مسلمانوں کا پہلا عروج کا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ حضور کا دور خلافتِ راشتہ یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جارہے ہیں اس کے بعد جلام کا تو زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا عروج جاری رہا ہے دور بنو میع و اُس کی فتوحات دور بنو عباس اور اُس کی فتوحات روح عرضی کے عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی تہزیم تمدن علوم فنون علم روشنی پھر ادھر ادھر سے بنو عمیہ کا ختم ہوا چراہ گل ہوا تو ادھر چراہ جو ہے عمیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے ادھر ہسپانیہ میں یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے مسلمانوں کا عروج جاری ہے اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشنہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی دس سو ننانوے میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے جتنا قتل عام کیا ہے خود جو یوروپین گوار رخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں سارا میری ٹریجن کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور تحس نحس کر لیا تھا خیر اس کو تو اٹھاسی برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے واپس لے لیا لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا کروڑوں مسلمان پتل ہوئے کروڑوں بارہ سو اٹھاون میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹے ماتا ہوا چراغ روشن مستعصم باللہ کو گھسید کر محل سے نکالا جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچھل دیا اور شیخ صادی نے کہا آسمارہ حق بود گرخون ببارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ عربوں کا زوال اور نوٹ کر دیجئے پلیس اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیئے گئے آج تک معذول ہے دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا لیکن وہ ایک بوجزہ جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو وہی ایمان لیا انہوں نے مسلمانوں کو کونکر کیا تھا اسلام نے انہیں کونکر کر لیا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اب یہ تاتاری ہورس تھے ترکس انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سنجوکی میڈلیس میں ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ تین برعظموں پر سلطنت رومہ کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے گریٹ ایٹو ایٹومان امپار اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کے زیر قیادت تھا عربوں کے نہیں لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا اس کا زوال آیا یورپین کلولیلن کے ہاتھوں آغاز ہوا چودہ سو بانوے میں سقوطِ گرناطا فالو گرنلا اس کے بعد چودہ سو اٹھانوے میں راؤنڈی کیپ آف گڑھوپ راستہ تلاش کر دیا واسکورڈی گاما نے اور یہ سیلاب جو ہے کلولیل سیلاب آ گیا ہندوستان جزائر شرق الہند یہ سارا آج کا انڈونیشیا ملائشیا ہندوستان یہ سب کے سب فتح ہوتے چلے گئے جس کا کلائمیکس تھا اس سدی کے پچھلی سدی کے آغاز میں اب پھر کسی سدی ہے بیسی سدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے دیرے نگی آ گیا تو یہ نوٹ کرنیجے کہ ان چودہ سو سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج پھر ایک زوال پھر ایک عروج پھر ایک زوال لیکن اسلام ایک ہی عروج کا ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں تک شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے میزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہبان